بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد دوا بھی ہے اور غزاء بھی ہے شہد کی مکھی مختلف اقسام کے پھلوں پھولوں اور پودوں کا رس چوستی ہے اس لئے شہد میں مختلف طرح کے وائٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں جو کہ ان پھولوں پھلوں اور پودوں میں موجود ہوتے ہیں جن کا رس شہد کی مکھی چوستی ہے شہد میں بے شمار بیماریوں کے لیے شفا ہے شہد کی دنیا میں کئی اقسام پائے جاتی ہیں اور سب ہی اقسام انتہائی فائدہ مند ہیں شہد میں بے شمار قسم کے انٹی آکسیڈنٹس پائی جاتے ہیں جیسے کہ فنولک ایسٹ اور فلیونائٹس انٹی آکسیڈنٹس ایسے کمپاؤنٹس ہوتے ہیں جو کہ ایسے فری ریڈیکلز کو ختم کرتے ہیں جو کہ بیماریوں کا باعث بنتے ہیں جیسے کہ ہارٹ ڈیزیز، کینسر اور ڈائیبیٹیز شہد کا استعمال ہون کے انٹی آکسیڈنٹ سٹیٹس کو بھی انکریز کرتا ہے انٹی آکسیڈنٹس ہمارے جسم سے ٹاکسینز کو ریموف کرتے ہیں اگر شہد کو چینی کے جگہ استعمال کیا جائے تو یہ ہمارے دل کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے کیونکہ شہد دل کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اور دل کو طاقت دیتا ہے شہد کا ریگولر استعمال، کولیسٹرال، ٹرائی گلائسٹرائرز اور بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے شہد زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی انتہائی مجرب ہے شہد کو بیرونی زخموں پر لگانے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شہد میں انٹی بیکٹیریل پرپرٹیز پائی جاتی ہیں جو کہ مایکرو آرگینیزمز انفیکشن کا باعث بنتے ہیں ان کی گروت ختم کرتا ہے اگرچہ شہد میں شوگر اور کیلوریز پائی جاتی ہیں لیکن پھر بھی شہد ریفائن شوگر سے کہیں بہتر ہے جن لوگوں کو بلڈ شوگر ہے وہ کوشش کریں کہ شہد کا استعمال کم ہی کریں تو بہتر ہے شہد ہمارے لیور کے لیے بہترین ہے کیونکہ یہ لیور کو ڈیٹاکسی فائی کرتا ہے بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ شہد کو بطور پرنزروٹی بھی استعمال کیا جاتا ہے اگر کسی چیز کو شہد میں ڈپ کر کے رکھا جائے تو وہ چیز لمبے عرصے تک خراب نہیں ہوتی شہد ایک ایسی قدرتی چیز ہے جو صدیوں تک پڑا رہنے سے بھی خراب نہیں ہوتا بشرتیہ کے شہد خالص ہو آپ کے لیے یہ ایک حیرت انگیز بات ہوگی کچھ عرصہ پہلے ماہرین کو احرام مصر سے شہد ملائے تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ وہ شہد کموں بیش پانچ ہزار سال پرانا تھا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ شہد بلکل ٹھیک اور استعمال کے قابل تھا شہد میں پائے جانے والے وائٹامنز اور منرلز یہ ایک لمبی لسٹ ہے شہد میں وائٹامن بی ون بی ٹو وائٹامن بی تھری وائٹامن بی فائیو بی سکس فالک ایسیڈ وائٹامن سی اور وائٹامن کے پائے جاتے ہیں منرلز میں سوڈیم کیلشیم پوٹاشیم مگنیشیم فاسفورس سیلینیم کوپر آئرن مگنیز کرومیم اور زنگ پائے جاتے ہیں بلا شبہ شہد ایک ایسا بہترین ملٹی وائٹامن ہے جس کا مقابلہ مارکٹ میں پائے جانے والے بہترین سے بہترین ملٹی وائٹامن بھی نہیں کرتے شہد ایک ایسا ملٹی وائٹامن ہے جس کا کوئی نقصان نہیں شہد کو کبھی بھی گرم نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی گرم چیز میں ملانا چاہیے شہد کو اگر گرم دودھ یا پانی میں ملانا ہو تو دودھ یا پانی کو ہلکا سا نیم گرم ہونا چاہیے زیادہ گرم کرنے سے شہد کے فائدہ مند قدرزی جزا زائع ہو جاتے ہیں شہد کو آنکھوں کے انفیکشن کے لیے استعمال کرنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے بالوں پر شہد کا ماسک لگانے سے بال مضبوط اور چمکدار ہوتے ہیں شہد کا جل کے لیے استعمال بھی بہت فائدہ مند ہے جو کہ جل کو چمکدار اور خوبصورت رکھتا ہے مارکیٹ میں پائے جانے والے بے شمار بیوٹی پروڈکٹس میں شہد اب عام استعمال ہوتا ہے شہد ہمارے ستمک فنکشن کو ٹھیک رکھتا ہے ویٹ لاؤس کے لیے شہد بہت فائدہ مند ہے شہد فوری انرجی دیتا ہے ہمارے ایمیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے جس سے بیماریاں ہم پر جلد اثر نہیں کرتی شہد کا مسلسل استعمال انسان کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اور انسان بڑی عمر تک صحت مند اور تندرس رہتا ہے قصہ مختصر شہد ایک ایسی نعمت ہے جس کے فوائد پر اگر بات کی جائے تو بات ختم ہی نہ ہو آپ بھی اپنی روز مارہ کی خوراک میں شہد کو لازمی استعمال کریں اس سے آپ کے جسم میں بہت سی پوزیٹیو اور فائدہ مند تبدیلی آئے گی ریفائنڈ شوگر کا متبادل شہد کو بنائیں اور اپنی صحت کو بہترین بنائیں شہد کھائیں بیماریاں دور بگائیں اگر آپ کو ہماری یہ شہد سے متعلق معلومات پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور سبسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اسے ضرور پرس کریں خوش رہیں عباد رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نے کے بعد